ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کریں ہمارا چانل ملٹی بیکر وائلڈ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے ادھا شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ہلو فرنڈز ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ایسا ملٹی بیکر سٹاک جو کی آپ کو کچھ ہی ٹائم کے اندر یعنی ایک سال کی بات کریں تو پانچ گناہ سے بھی زیادہ یہاں پر ریٹن یہ دے چکا ہے پانچ روپے کا سٹاک آج بیس روپے سے بھی زیادہ اوپر ٹیڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یہ جو سٹاک ہے آنے والے ٹائم میں آپ کو اور بھی کئی زیادہ ریٹن دے سکتا ہے سامنے آپ کو نام دیکھنے کو مل رہا ہوگا سیام سینچوری فیرس لیمیٹیڈ کمپنی ہے یہ جو کی آپ کے لیے بہت ہی کامبالی چیزیں بناتی ہے تو یہاں پر کمپنی میں انویشمنٹ کافی اچھا فائدہ ہم کو دے سکتا ہے کچھ آنے والے سالوں میں ایک بڑا سا بڑا ریٹن ہم کو یہاں پر دے سکتا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس کمپنی کے بارے میں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرکن باکس میں مل جائے گا جو کی ایک ورچول ٹریڈنگ ایپ ہے جہاں پر آپ کو ورچول منی دی جاتی ہے پریکٹس کرنے کے لیے چاہے آپ ایکوڈی کیس فیوچر اوپشن جس میں بھی آپ ٹریڈ کرتے ہوں تو گائیز یہاں پر کمپنی کی جو شروع بات ہوئی تھی 2011 میں اس کمپنی نے اپنے شروع بات کی تھی سیام سینچوری فیرس لیمیٹیڈ کے پہلے یہ جو کمپنی ہے سیام اسٹار فیرو سیمنٹ لیمیٹیڈ کے نام سے جانی جاتی تھی جس کا ڈی مرجر ہونے کے بعد 2014 میں جو فیرو کا بزنس ہے وہ یہاں پر سیام سینچوری فیرس لیمیٹیڈ کے نام سے جانا جانے لگا اور یہاں پر جو اسٹار سیمنٹ کا جو بزنس تھا وہ اسٹار سیمنٹ کے نام سے جانا جانے لگا اور جو کمپنی کے پرموٹرز ہیں مسٹر سجن بھجنگا اور سنجے اگروال یہ جو پرموٹرز ہیں یہ صرف اسی کمپنی کے پرموٹرز نہیں بلکہ یہاں پر سینچوری پلائی ووڈ جس کا نام آپ نے سنا ہوگا اور اسٹار سیمنٹ ان دونوں کمپنیوں کے بھی یہی پرموٹرز ہیں کمپنی جو ہے وہ فیرو ایلائز 100% بنانے والی کمپنی ہے یعنی کہ اور کوئی بزنس نہیں ہے جو فیرو ایلائز بنانے کا بزنس ہے وہ 100% اسی پر depend کرتے ہیں یہ تو یہاں پر ایلائز کے لیے یہ یہاں پر کرومیم مینگنیزیم اور سلیکون اور بھی کئی طرح کی چیزیں بناتے ہیں جو کی اسٹیل کی میکنگ میں یوز کیے جاتے ہیں اسٹیل کی اسٹریندھ اور کالٹی کو بڑھانے کے لیے اور فیرو سلیکون جو ہے ایک بہت ہی میجر رو انگریڈینٹ ہے جو کی اسٹیل کے پروڈکٹس میں یوز کیا جاتا ہے اسٹیل لیس اسٹیل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیل میں کافی زیادہ چمک ہوتی ہے اور اسٹریندھ کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی جو چمک ہے اس کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اس کو بنائے رکھنے کے لیے اس کی برائٹنیس کے لیے یوز کیا جاتا ہے فیرو سلیکون کا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروڈیوز کرتے ہیں سلیکون مینگنیز اور فیرو ایلائز کو بھی ان کی اگر ہم سیلز کی بات کریں تو یہاں پر 2021 یہ تک ان کی سیلز دیکھیں گے تو 14,4,7,7,7,Metric,10 یہاں پر یہ فیرو سلیکون کو سیل کر چکے ہیں اب تک تو یہاں پر ان کی مینیفیکچنگ فیسلیٹیز کی بات کریں تو میگاہلائیم ہے ان کی جو پروڈکشن لگا ہوا ہے وہاں پر کیپسٹی کی بات کریں فیرو سلیکون کی تو یہاں پر 21,600 metric ton پر year یہ پروڈیوز کیا کرتے ہیں اور الیکٹرسٹی کی بات کریں تو یہاں پر ایک بہتی پوزیٹیو چیز ہے کہ الیکٹرسٹی بھی یہ خودی جنریٹ کر لیا کرتے ہیں تو یہاں پر 14 میگا وارٹ کی بجلی یہ خودی جنریٹ کر لیا کرتے ہیں جس کی کوشٹ پرائز جو ہے وہ ان کو کافی زیادہ کم پڑتی ہے 4.7 پر یونٹ روپے یہاں پر ان کو کوشٹ پڑا کرتی ہے اگر بزنس کی بات کریں تو یہاں پر جو بجلی ہم لیتے ہیں اگر اپنے کسی بھی بزنس یا شاپ کے لیے بھی لیتے ہیں تو وہاں پر پر یونٹ ہمیں کافی زیادہ کوشٹ پرائز دینا پڑتا ہے تو یہاں پر ان کے پاس یہ ایک پلس پوائنٹ ہے دیتا ہے وہ ہر کمپنی میں ہوتا ہی ہے کہیں نہ کہیں تو یہاں پر ان کی جو ڈلیور جن کو یہ کرتے ہیں ان کے ٹاپ ٹین کسٹمرز وہاں سے ان کا جو ٹوٹل سیلز جنریٹ ہوتا ہے وہ 79% صرف ان کے ٹاپ ٹین کسٹمرز سے ہی جنریٹ ہوتا ہے تو اگر کوئی بھی یہاں سے جاتا ہے یا کہیں اور کنوٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر ان کی سیلز میں گھراوٹ آ سکتی ہے ایسا صرف ایسی کمپنی کے لیے نہیں ہے موشلی کمپنیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے بٹ کبھی بھی کوئی کسٹمرز اتنی آسانی سے چھوڑ کر نہیں جاتا ہے نہ ہی کمپنی اس کو اتنی آسانی سے چھوڑتی ہے بٹ یہاں پر ان کے لیے ایک اور گڑوڑ والی بات ہے کیونکہ یہاں پر جہاں یہ بجلی پروڈیوز کر رہا ہے میگھالیا میں تو یہاں پر یہ کول کے ذریعے کول مائننگ کا یوز میں جتہ بھی کول نکلتا ہے اس ہی کے ذریعے یہاں پر الیکٹریسٹی پروڈیوز کر رہے ہیں تو یہاں سبھی جانتے ہیں کہ کول مائننگ میں بین بھی لگ سکتا ہے یا پھر ان کی الیکٹریسٹی جو جنریشن ہے وہ اس میں آگے چل کر بین بھی لگ سکتا ہے یا یہ پروڈکشن بند کیا جا سکتا ہے جس ویے سے ان کو یہاں پر پھر ڈائریکٹلی بجلی کو جو ہے خریدنا پڑے گا جس ویے سے ان کی خوشٹ پرائس جو ابھی دینی پڑ رہی ہے وہ سائد اور زیادہ خوشلی پڑے تو یہاں پر دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ 48.8% کی جو ایکیوٹی ان کے پاس تھی میگالا یا پاول لیمیٹیٹ میں وہ انہوں نے سٹار سیمنٹ لیمیٹیٹ کو 40 کروڑ میں سیل کر دی ہے 2021 میں اور جو ان کو ایک سائز ڈیوٹی بھرنی تھی 17 کروڑ کی جو ان کی لاؤس میں کاؤنٹ کی گئی تھی وہ بھی یہ بھر چکے ہیں 2021 میں تو یہاں پر کچھ چیزوں سے تو یہ بچ چکے ہیں تو آنے والی بزنس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پہلے ہم ان کے فنڈمنٹل جان چکے ہیں بیلنس شیٹ پر آتے ہیں تو سیام سینچوری فیرس لیمیٹیٹ کی بات کریں تو ابھی اس کا جو کرنڈ مارکٹ پرائیس ہے 21 روپیس پر کریٹ کر رہا ہے 5% کا جس نے پر سرکٹ لگایا ہے کل ڈاؤن رہا تھا اور مارکٹ کیپ جو ہے 467 کروڑ کا ہو چکا ہے جو ہائی اور لو اگر اس کا year نے دیکھا جائے تو 4.82 روپیس کا اس نے لو بنایا تھا اور 21.80 روپیس کا یہ اب تک ہائی بنا چکا ہے یعنی 5 بنا سے زیادہ یہاں پر ریٹن دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سال کے اندر اور EPS کے بات کرنے 1.48 روپیس پر equity share یہاں پر چل رہا ہے تو یہاں پر اس کی اگر ہم debt دیکھتے ہیں کمپری پر تو نا کے برابر ہے 0.54 کرو یعنی 54 لاکھ روپے جس ویعے اسے یہاں پر اس کو free debt free کمپری کہا جائے گا کیونکہ اس کے پاس جو cash flow 17.7 کروڑ کا رکھا ہوا ہے fully ایک debt free کمپری کہہ سکتے ہیں جو industry peer ratio یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر 16.6 ہے جس ویعے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی کے پاس جو chances بہت زیادہ ہیں تو charts میں بھی آپ کو یہاں پر کافی اچھا movement دیکھنے کو مل رہا ہوگا کہ movement جو ہے وہ دیکھنے کو ملا تھا اور واپس اس نے کافی اچھی رہتار پکڑی ہوئی ہے pros اور cons دیکھیں گے تو company جو ہے almost dead free company ہو چکی ہے جو ان کے quarterly result expect کیے جارہے ہیں کافی اچھے expect کیے جارہے ہیں پاس سال کا ان کا c e g r اگر دیکھا جائے 79.61% کا بنا ہوا ہے جو کہ کافی اچھا ہے اب ہم ان کے quarterly result کی بات کریں تو quarterly result میں دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملی تھی جون میں جون کرو کا profit نکل کر آیا تھا net profit اور پھر اس کے بعد 12 کرو کا profit پھر 15 کرو کا profit یعنی کنٹین اگر آپ دیکھیں گے تو March 2019 میں 15.58% کی رہی تھی جون 2019 میں یہاں پر بڑھ 54.49% ہو چکی تھی اور continuously constant بنی ہوئی ہے اور یہاں پر دیکھیں گے تو FIA کی کوئی بھی یہاں پر نہیں مل رہی تھی بٹ یہاں پر FIA نے entry لے لیا 0.10% کا investment بھی کر دیا ہے اور باقی بچا ہوا public کے پاس ہی hold ہے تو company کو ہم نے دیکھ لیا چی طرح سے جان لیا ہے تو company کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کیا investment کرنا چاہییے کیونکہ company میں جو ریلی بنی ہوئی ہے کافی اچھی بنی ہوئی ہے investment کے لیے ابھی attractive prices بھی ہیں زیادہ کچھ high prices نہیں ہے یا over sold نہیں ہے یہ company ابھی prices جو ہیں وہ undervalued ہی بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ابھی entry point ہے وہ بھی کافی attractive بنا ہوا ہے manipulation ابھی تک اس company میں detect نہیں کیا گیا ہے تو یہاں پر investment اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں مجھے جو بتانا میں بتا چکا ہوں آپ کی رہا ہے تو like share شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں تو پھر ملیں گے میں نیچ بیوی مطابق کے لئے شکریہ بھرنے بھرنے